نمشہ دوستو میں ڈاکٹر سنجے کمار گریلو علاج دیکھئے ہنڈر پرسنٹ سٹیک علاج دیکھئے میرے ویڈیو نمشہ دوستو میں ڈاکٹر سنجے کمار آج آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہوں اپنے چینل کے مدھیم سے آپ کو بتانی جا رہا ہوں آرویدی کپچار گھرے لوگ پائے جو آپ گھر پر ہی کریں گے اور آپ سوست رہیں گے آج کی جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو ہے دماغ کے لئے جیسے کی دماغ کی نسیں سوک جانا اور اس میں سمٹمز آتے ہیں میں آپ کو سمٹمز بتانے جا رہا ہوں جیسے کی آنکھوں کی نسیں سوک جانا دماغ کی نس سوک جانا جن کے یہ سمٹمز آ جاتے ہیں دونوں یا ایک مو سے بول پانے میں پولم آنا پیروں میں شرابیوں کی طرح جھوم کے چلنا اور شریر بلوک ہو جانا بہت لوگ کیا کرتے ہیں دماغ کی نسوں کی جو کمجوری ہوتی ہے میں پاس پیشنٹ آتے ہیں تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ریڈ کی ہڈی میں پانچ انجکشن لیے اور اس کے بعد جو پہلے استیتی تھی وہ ٹھیک تھی اور اس کے بعد کیونکہ دماغ کی جو نسے کمجوری ہوتی ہے جب انجکشن لگ جاتے ہیں تو سمٹم بہت تیجی کے ساتھ بگڑتے ہیں اور ایسا بہت لوگ کیونکہ ان کو پتا تو ہوتا نہیں ہے جو ڈاکٹر بولتے ہیں وہ کرا دیتے ہیں کہ چلو اسی سے فائدہ ہو جائے گا مگر ہوتا الٹا ہے پیشنٹ اس میں بلوک ہو جاتا ہے بیٹ پر آ جاتا ہے تو اس لئے کبھی بھی بھول کر آپ جو ہیں انجکشن نہ لیں اس میں نسوں کی طاقت کے لیے کسی بھی پرکار کا انجکشن آپ نہ لیں اس سے بچیں کیونکہ اس میں آپ کا شریری بلوک تو ہوتا ہی ہوتا ہے اور اس میں ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ پیشنٹ جو بیٹ پہ آ گیا اس کا اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جن کی نسیں کمجور ہو جاتی ہیں اور جو انجکشن لے لیتے ہیں یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں انجکشن سے بچنا انجکشن سے بچیں دیماغ کی نسیں سوکنے پر یا دیماغ کی نسیں کمجور ہونے پر یا دیماغ کمجور ہونے پر کبھی بھی آپ کو کوئی بھی ایلوپیتک انجکشن کوئی بھی ایسی کوئی بھی دوائی آپ کو نہیں لینی ہے نہ ہی کھانی ہے جس سے کی آپ کی جو نسیں ہیں وہ جو کمجور ہیں اور جو پرابلمز ہیں وہ اور بڑھ جائے گے اگر آپ لیں گے تو اس سے آپ کو بچنا ہے کسی بھی پرکار کا کوئی بھی انجکشن آپ نہ لیں کیونکہ اس میں کیا ہوگا جیسی آپ انجکشن آپ کے لگے گا تو چھے یا سات دن میں آپ کی پرابلمز اور بہت تیجی کے ساتھ بڑھنے والی ہے تو یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ بہت لوگ آئے ہیں میرے پاس اور فون کرتے ہیں کہ ہم نے یہ انجکشن لے لیا ریڑ کی ہڈی میں لگا اور جو ہے نسوں کی کمجوری تو تھی ہی دماغ کی یا نسے سوک گئی ہیں یا ڈرائی ہو گئی ہیں تو اس میں کبھی بھی آپ کوئی بھی ایلوپیتک ٹریٹمنٹ کا کوئی بھی انجکشن روج نہ لیں اس سے آپ کو بچنا ہے اور میں یہ ویڈیو جو بنا رہا ہوں اسی لیے بنا رہا ہوں کہ یہ انجکشن سے بچیں اور یہی میں اس ویڈیو کی تھملین میں لکھنے والا ہوں تاکہ لوگ بچ سکیں اور اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ آپ شیئر کریں کیونکہ جو انجکشن لے لیتے ہیں اور جو جو پیشنٹ بیٹ پہ آ جاتا ہے اس کی بہت بری حالت ہو جاتی ہے اور نہ ہی اس میں کچھ ہوش ہوتا ہے میں آپ کو سمٹمز بتا دوں کیا آتے ہیں جیسے کی کسی کو دماغ کی کمجوری ہے وہ پہلے تو تھوڑا یاداش میں پولوم آ جائے گی اور کسی چیز کو کونسٹرٹ کریں گے یا سوچیں گے تو دماغ بھاری ہو جائے گا اور چکر آنے شروع ہو سکتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو بھگ بھی کم لگتی ہے آپ کھا پی بھی جو کھانا پینا ہے آپ کا وہ نہیں کر پاتے ہیں تو اس میں جو کمجوری آتی ہے آنکھوں میں کمجوری آ جاتی ہے یا آپ کے درد بننا شروع ہو جائے گا سر میں پین رہے گا چوبیس گھنٹے تو اور آپ کا آدھے شریف پہ بھی فرق پڑ سکتا ہے پیروں میں سمٹمز آتے ہیں کچھ بھی آ سکتے ہیں تو جب نسے کمجور ہو جاتی ہیں تو لوگ کسی کو کچھ پتا تو ہوتا نہیں ہے کہ ہم انجیکشن لینا ہے یا نہیں اور وہ انجیکشن لگوا لیتے ہیں اور جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ زندگی بھر کے لیے بیٹ پر آ جاتا ہے اور کب تک وہ آپ کے ساتھ رہے کچھ کہنے نہیں سکتے تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک پوچھیں انجیکشن کا پریوگ کوئی بھی ہیوی ڈوز کا پریوگ نہ کریں نہ سے کبھی بھی اس سے طاقتور نہیں بن سکتی سٹرونگ نہیں ہو سکتی نہ ہی کوئی دماغ ایسا جو ایسے انجیکشن لینے سے سٹرونگ ہو سکے نہیں ہو سکتا ہم بھی اس میں اپنی دوائی دیتے ہیں بہت دیرے دیرے دوائی دیتے ہیں سٹرونگ کرنے کے لیے اور پیشنٹ جو ہے اس پرابلم سے نکلتا چلا جاتا ہے مگر دیرے دیرے اس کا کورس ہوتا ہے آٹھ سے نو مہنے کا نہ سے سٹرونگ کرنے کے لیے لیکن دوائی چلتی ہے دو سال تک اور یہ جو کورس ہوتا ہے پورا دو سال کا ہوتا ہے اور ایسی ہی نہیں کہ آپ کسی سے کوئی بھی آپ کسی بھی نیورو سرجنس یا نیورولوجس سے آپ دوائی انجیکشن لے لیں اور آپ ہی زیلی ایک دم ٹھیک ہو جائیں گے ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا نہ ہی کوئی ٹھیک ہوتا ہے تو یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں جو جن کے سمٹمز ہیں وہ کبھی بھی کوئی بھی ایسا انجیکشن کا پریوگ نہ کریں اور اپنی زنگی کو خطرے میں نہ ڈالیں اس میں آپ کو میں پریز بتا دیتا ہوں کیونکہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں جن کو یہ سمٹمز ہیں نسے سوک جانا آنکھوں کی دماغ کی یا کمجوری آگئی ہے بہت تو یہاں آپ کو جو ہے اپنے آپ کو پریز پہ لے آئیں کوئی بھی بھار کی چیزیں نہ کھائیں زنگ فوڈ کی کوئی بھی چیز نہ کھائیں آپ کو اس میں تھنڈے پانی سے بچنا ہے اور اس میں آپ گرین پیسٹ بنا کے میری اور ویڈیو میں دیکھیں میں نے کیسے بتایا آٹھ دس گرین پتیاں لے لو الگ الگ سبجیوں کی پتہ گو بھی مت لے کیونکہ اس میں کیڑا ہوتا ہے اور اس کو پیس لیں ڈرائر کر لیں پودینہ جروع ہونا چاہیے ایک چیز میں اگر آپ پیسٹ بنا رہے ہیں پودینہ یا ہرادنیا دونوں میں سے ایک ہونا چاہیے اور اس کو آپ صبح مارننگ میں پیسٹ بنائیں ڈرائر کر لیں یا سلوٹے پر پیسٹ لیں دو زیادہ نیچنٹ ملے گا آپ کو آدھا گلاس بھی اگر آپ کا دددس گرام پیسٹ پانی بھی ڈالیں گے آپ اس میں اور پیسٹ بن گے آپ کا آدھا گلاس تو آدھا گلاس اس میں آپ ابلتاوہ پانی ڈالنے گرم اور اس کو ایک بار شیک کرنا گرم پانی کیسا ابلتاوہ ڈالنا ہے آپ کو ایک بار شیک کریں اور اس کو پینا شروع کر دیں اس وقت کچھ بھی آپ کو نہیں ڈالنا اور ایک گھنٹے تک آپ کو کچھ رہے ہیں زیادہ پابلوں میں شام کو پانچ بھی بھی لے سکتے ہیں گرین سبجیوں کا سیون کریں سلاد کھائیں کوئی بھی ایکسواری جس پر لکھا ہوا ہے گھر کے مسالے بھی آپ نہ یوز کریں کھڑے مسالے یوز کریں کرانہ سٹور سے لے آؤ کوئی بھی ایکسواری والی چیز نہ استعمال کریں چینی کو بلکل بند کر دیں چینی آپ کو نہیں لینی دھاگے والی مصری آتی ہے یا دیسی کھانڈ آتی ہے اس کو یوز کریں چینی کا پریوگ بلکل بند کر دیں نہ ہی کوئی کٹنگ والی مصری اس کو بھی یوز نہ کریں اس میں بھی کیمیکلز ہوتا ہے تو جتنا آپ اپنے آپ کو بچا کے چلیں گے اور کوئی بھی گھی کا پریوگ نہ کریں جن کوئی پابلومس ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دیسی کھائیں گے تو آپ کی نسے جو ہیں جو ٹرائی ہو رہی ہیں یا سوک رہی ہیں یا کمجون ہو رہی ہیں ان میں طاقت آ جائے گے ایسا کچھ نہیں ہے اس میں آپ کے اور وسا آپ کے اندر جائے گا تو آپ کو اور پابلومس آئے گی جتنا آپ پتلا لیکوڈ گرین سبجی کا پیسٹ پییں گے گرین سبجی لیکوڈ پییں گے آپ کو اتنا جلدی جلدی آپ کو اس میں آپ اپنے آپ کو ریکوبر کریں گے اور آپ کے سمٹمز جو ہیں یہ بڑھیں گے نہیں کم ہو جائیں گے رک جائیں گے جو ایک سٹیج ہوتی ہے بڑھنے کی وہاں آپ نہیں جائیں گے اور اس میں آپ ہم سے دوائی ملا سکتے ہیں میں نے آپ کو ٹائمنگ بتا دی ہے دوائی کی کیسے اس کا کورس ہے یہ وارس ام نمبر چلنا ہے اس کی آپ ڈی پی میں دیکھیں گے جو پروفائل ہوتی ہے اس میں آپ کو پوری ہماری ڈیٹیلز مل جائے گی آپ اس میں دوائی ملا سکتے ہیں اور ہماری کوئی برانچ نہیں ہے ایک یہ میرٹ میں ہی کلنک ہے اور اس میں آپ ایزیلی یہاں پر آ سکتے ہیں اور اون لائن دوائی آپ گھر پر بھی آپ کے پہنچ جائے گی اور پوری ڈیٹیل ملے گی آپ کو اسی وارس ام کی پروفائل میں جو میں وارس ام نمبر چل رہا ہے اور ہماری دوائی کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور یہ پریشانی آپ کی بلکل جیون بھر کے لیے ختم ہو جائے گی جو میں نے کورس بولا آپ کے جیون میں دوبارہ نہیں آئے گی یہ سمٹمز آپ کے پاس نہیں آنے والے جو انگلیز دوائی کھا کے آتے ہیں میں پاس ان کے سمٹم بڑھ کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ایک سال پہلے کچھ اور تے دو سال بعد پھر تین سال بعد بڑھتے چلے گئے اور گولیاں جوتی دوائیاں بڑھتی چلے گئے تو ہمارا اس میں ایسا نہیں ہے ہماری تو دوائی جو بڑھتی ہے چار پانچ مہنے چھ سات مہنے کے لیے بڑھتی ہے پھر اس کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتی ہے جیسے آپ کا چھ سات مہنے ہوگے تو ہماری دوائی گھٹنا شروع ہو جائے گی بڑھے گی نہیں اور آپ کے سمٹمز روک جائیں گے اور آپ باڈی سے بھی سٹرونگ دماغ سے بھی سٹرونگ آپ کی نصیبی دماغ کی سٹرونگ آنکھیں بھی آپ کی سٹرونگ پوری باڈی آپ کی سٹرونگ بنے گی اور جیون میں آگے آپ کے کوئی سمٹمز آنے والا نہیں ہے اور جو پرہیز میں نے بتایا ہے اس پہ آپ رہی ہے جو کھانپین میں نے بتایا ہے اس پہ رہی ہے لکشن میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اور انجکشن تو کبھی بھی مت لگوائیں بس اس سے آپ کو بچنا ہے اور اسی کے ساتھ ویڈیو میں سماعت کرتا ہوں اب میں آپ ساتھ گیا چاہوں گا نمشکا نمشکا دوستو میں ڈاکٹر سنجے کمار لائک کیجئے سبسکائب کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میری ویڈیو کو پسند کیا گیا تیش میں ہی نہیں ویدیشوں میں بھی ہمارے گھریلو علاج آرویدک علاج آپ کے لئے ہنڈر پرسنٹ سٹی علاج آپ کے لئے دوستو